اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں افتاب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیج ٹیک پرو یوٹیوب چینل تو آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کس طرح سے آپ پریمیر پرو کے اندر ٹرانزیشنز کو یوز کر سکتے ہیں یعنی پہلے ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے جو ایفیکٹس آپ کے پاس یہاں پہ پری ڈیفائنڈ آپ کے پاس دیئے ہیں ٹرانزیشنز یعنی کچھ ایفیکٹس آپ کے پاس یہاں پہ دیئے ہیں جن کو ڈیریکلی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن آج ہم دیکھیں کس طرح سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو پھر کس طرح سے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں اپنے پری سیٹس کے اندر اور ان کو کس طرح سے اپنی ویڈیوز کے اوپر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو ٹرانزیشنز ملتی ہیں وہ بہت سیمپل ہوتے ہیں یعنی پوش اور سلائیڈ بغیرہ کی ٹرانزیشنز مل جاتی ہیں لیکن جو آپ آئر سے امپورٹ کرتے ہیں یعنی کسی بھی ویب سیٹس سے ڈاؤنلوڈ کر کے کچھ ٹرانزیشن پیکس اور اس کو آپ کس طرح سے پریمیر کے اندر یوز کر سکتے ہیں وہ آج کس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے تو اچھا لیے شروع کرتے ہیں اور دیکھنا ہے کس طرح سے ہم ٹرانزیشنز کو اپلائے کریں گے اپنی ویڈیوز کے اوپر تو یہاں پہ میرے پاس پریمیر پرو اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ابھی کارنٹلی کوئی سیکنس یہاں پہ نہیں ہے جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میرے پاس لکھا ہوا ہے ٹائم لائن یعنی یہ ونڈو ٹائم لائن کیا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے نو سیکنس ہماری سیکنس ابھی کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو میرے پاس پروجیکٹ پینل کے اندر دو ویڈیوز ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ویڈیوز میں نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں پکزا بے ڈوٹ کوم سے جو آپ کو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر دیکھ رہی ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ویڈیوز کو اور فری سٹاک ایمیجز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز کو آپ اپنے کمرشل پروجیکٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کوپی ریٹ فری ہیں اور ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے پریمیر کے پروجیکٹس کے اندر یا پریکٹس کے لیے آپ یوز کرنا چاہے ہیں ویڈیوز یا فوٹوز تو ان کو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے ہی یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ جو دو ویڈیوز آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ میں نے وہیں سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں پکزاوی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیوز یوٹیوب سے کر سکتے ہیں یا کسی اور ویب سیٹس جیسے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک اس کے اوپر سے بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیو آپ یہاں پہ لینے میرے پاس یہ دو ویڈیوز ہیں تو ان دونوں کا جو سائز ہے وہ ہے اگر میں یہاں پہ پروجیکٹ پینل کے اندر آکے کلک کرتا ہوں تو انفو کے اندر جو سیلیکٹڈ میری ویڈیو ہوگی اس کی تمام ڈیٹیلز یہاں پہ دیکھ رہی ہوگی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پروجیکٹ پینل کے اندر آکے یہاں پہ کسی بھی ویڈیو کو آپ نے سیلیکٹ رکھنا ہے یعنی اگر آپ سیلیکٹ نہیں رکھیں گے جیسے میں یہاں پہ ڈی سیلیکٹ اس کو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ انفو کے پینل کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تو میں جاتا ہوں واپس پروجیکٹ پینل کے اندر یہاں سے کسی بھی ایک ویڈیو کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آتا ہوں انفو کے پینل کے اندر اور یہاں پہ اب میری پاس اس کی تمام ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 25 fps پہ شوٹ ہے ویڈیو یہ اور یہاں پہ اس کا جو فریم سائز ہے وہ ہے 1920x1080 اور یہاں پہ آڈیو جو اس کی ہے وہ 48000 ہرڈز کی ہے یہاں پہ اس کا ڈیوریشن جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ یہاں پہ کرنے لیس کا ہے 23 seconds یعنی یہاں پہ یہ جو دیئے ہیں یہ کچھ آپ کو نمبرز دیکھ رہے ہیں یہ فریمز ہیں یہاں پہ یہ seconds ہیں یہ minutes ہیں اور یہ hours ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا time duration 23 ہے تو میں اب واپس آتا ہوں روجیکٹ پینل کے اندر اور ان دونوں ویڈیوز کو اس طرح سے میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور انہی کو میں ڈریک کر کے اگر اپنی time line کے اندر drop کروں گا تو میری ایک already sequence generate یہاں پہ ہو جائے گی یعنی ایک تو آپ کے پاس option ہے کہ آپ یہاں پہ new button کے اوپر click کر کے new sequence بنا سکتے ہیں یہاں پچھلی ویڈیوز کے اندر دیکھ چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اوپر پوری playlist کا link ہوگا آپ ان کو sequence کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ دو ویڈیوز ہیں میں ابھی الگ سے sequence نہیں بنانا چاہرہوں جیسے ہی میں ان ویڈیوز کو یہاں پہ drag and drop کروں گا timeline کے اندر تو وہ خود سے ان کی size کے مطابق وہ یہاں پہ میری sequence ایک create کر دے گا یعنی ابھی ان ویڈیوز کا size 1920 by 1080 ہے تو جیسے ان دونوں کو select کر کے میں یہاں پہ click کر کے track کر کے timeline کے اندر چھوڑوں گا اور یہ اس نے خود بخود یہاں پہ میری ایک sequence بنا دی جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میری sequence جو ہے وہ خود بخود یہاں پہ generate ہو چکی اور یہ ہے exact 1920 by 1080 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ویڈیوز آ چکی ہیں ایک ویڈیو یہ ہے اور ایک ویڈیو یہ ہے second والی جو ویڈیو ہے اس کے نیچے ایک audio بھی ہے تو audio میں نیچے یہ میں ایک دفعہ یہاں پہ الگ جگہ پہ خالی جگہ پہ click کرتا ہوں تو سب کچھ میرا یہاں پہ deselect ہو گیا اور میں اب alt کو press کروں گا press کر کے رکھوں گا alt کو اور یہاں پہ audio پہ click کروں گا تو individually میری audio select ہو گئی اس کو میں delete کر دوں گا اب میرے پاس ایک ویڈیو first والی یہ ہے second ویڈیو یہ ہے اب ان کا time duration بہت زیادہ تو میں یہاں پہ رکھتا ہوں اپنے اس play head کو اور اس first والی ویڈیو کو select کر کے میں press کروں گا اپنے keyboard سے control K جیسی control K press کروں گا تو یہاں پہ cut لگ جائے گا یعنی جہاں پہ آپ کا یہ play head ہوگا وہیں پہ cut لگے گا اور آپ کی selected ویڈیو کے اوپر cut لگے گا تو میں یہاں پہ جو extra پیچھے والی ویڈیو اس کو select کر کے delete کر دیتا ہوں اپنے keyboard سے یہ ایک چھوٹی ویڈیو ہے اسی کے آگے یہاں پہ یہ ویڈیو ہے یہ بھی ہمیں اتنی سی چاہیے اتنی اس کو بھی select کیا play head کو یہاں پہ رکھا اور keyboard سے control K یہ cut لگ گیا ہے extra part کو delete کرتے ہیں اور یہ دو ویڈیوز ہیں ان کے بیچ میں ہم transition effect لگائیں گے باہر سے import کر کے میرے پاس ایک preset ہے pack ہے transitions کا جو کہ free ہے اور آپ اس کو description کے لنک سے download کر سکتے ہیں تو میرے پاس already وہ downloaded ہے ابھی میں اس کو open کرتا ہوں یہاں پہ ابھی میں یہاں پہ اپنے دونوں clips کے بیچ میں تھوڑا سا zoom کر رہا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ alt press کیا ہوا ہے اور اپنی timeline میں رہ کے میں alt press کر کے اپنے scroll wheel کو اوپر کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس zoom ہوتی جارہی ہے میری timeline اگر اسی scroll wheel chord کے ساتھ میں نیچے کروں گا یعنی پیچھے کی طرف کروں گا تو یہ zoom out ہوگا آگے کی طرف کروں گا تو zoom in ہوگا میں یہاں پہ zoom in کر رہا ہوں اور یہاں پہ center میں میں یہاں پہ آتا ہوں دونوں clips کے بیچ میں جیسے یہ دونوں clips کا center ہے یہاں پہ میں نے اپنے play head کو رکھ دیا اب ہم کچھ frames right سے cut کریں گے کچھ frames left سے cut کریں گے جیسے ابھی دونوں ویڈیوز کے center میں میرا یہ ایک play head ہے یعنی یہ ویڈیوز کا cut ہے یہ الگ ویڈیو ہے یہ الگ ویڈیو ہے تو یہاں پہ ابھی دونوں ویڈیوز کے center میں اگر میں full zoom کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں exact میرا play head cut کے اوپر ہے ابھی مجھے six frames left جانا ہے اور six frames پھر right جانا ہے تو میں کیا کروں گا ابھی center میں ہے six frames کس طرح سے جائیں گے یا تو آپ اپنے keyboard سے left arrow key کو press کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی left arrow key کو press کیا یہ ایک frame اس طرح یہ دو frame تین چار پانچ چھے سات یا اس طرح سے آگے بھی آپ جائے سکتے ہیں میں ایک frame واپس آؤں گا یہ 6 یہ 6 frames ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے ایک ایک کر کے نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں shift دبا کے اگر آپ کریں گے تو اکٹھا 5 frames آپ کا right یا left جائے گا جیسے میں میں اپنے play head کو واپس سے یہاں پہ center میں رکھتا ہوں اور میں shift دبا کے left arrow key کو press کروں گا جیسے میں نے press کیا تو direct اس نے 5 frames میرے play head کو left کی طرف کر دیا اس طرح سے اور کروں گا تو یہ 10 frame ہو گیا پھر یہ 15 20 25 اس طرح سے ہو رہا ہے تو میں واپس سے آتا ہوں یہاں پہ واپس سے center میں میرا آ چکا play head میں واپس سے کیا کروں گا shift دبا کے left arrow key کو press کروں گا تو یہ 6 frames 6 frames یہاں پہ میرا left کی طرف آ چکا اب اس clip کو select کروں گا ctrl k کروں گا یعنی اب center سے left کی طرف 6 frames کا یہ ایک چھوٹا ویڈیو ہے اب میں اپنے play head کو دوبارہ سے یہاں پہ center میں رکھوں گا اب ہم right کی طرف 6 frames کو cut کریں گے پہلے ہم نے left کی طرف یہاں پہ بھی کیا ہے ابھی میں right کی طرف کروں گا تو میں shift دبا کے ایک دفعہ arrow key کو press کروں گا پھر shift کو چھوڑ کے ایک دفعہ کروں گا تو یہ 6 ہو جائے گا اس کو پھر میں select کروں گا اور ctrl k کر دوں گا اور یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایک clip ہم نے الگ کیا یہ 6 frames کا ہے اور یہ جو کیا یہ 6 frames کا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ان کے اوپر apply کرنا ایک کام ہمارا ابھی اور رہتا ہے جو کہ adjustment layer adjustment layer ہم کس طرح سے لیں گے ان کے اوپر یعنی اس کے اوپر ہم transition effect لگاتے ہیں یعنی adjustment layer ہوگی تو آپ کے پاس ایک freedom رہے گا کہ جب بھی آپ چاہیں اپنے transition کو delete کر سکیں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ سب سے پہلے میں نیچے آوں گا اور یہاں پہ project panel کے اندر نیچے آ کے میں new item کے button پہ click کروں گا اور new item کے button پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ میں دیکھوں گا یہاں پہ adjustment layer اس کے اوپر میں click کروں گا adjustment layer پہ click کروں گا تو میرے پاس یہاں پہ adjustment layer کا ایک dialog box آگئے یہاں پہ وہ میری current sequence کا size بتا رہا ہے 19,20 by 1080 جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا and 25 fps اور یہاں پہ square pixels تو یہ سب settings وہی رہنے دیں یہاں سے adjust ok simply میں اپنے ان دونوں cuts کے اوپر یہاں پہ چھوڑ دوں گا ایک cuts کے اوپر میں یہاں پہ رکھوں گا یہ میرا first cut ہے left side والا اور یہ جو ہے میرا right ہے اور یہاں پہ extra adjustment layer ہے وہ ہماری extra ہے اس کو اڑھا دیں گے یہاں پہ میں اس cut کے اوپر اپنے play head کو لے کے آوں گا یہاں پہ adjustment layer کو select کروں گا اور لیکن ہم نے cut لگایا ہوا ہے 6 frames اب ہی ہمارا یہاں پہ left میں ہے اور 6 frame right میں total ملاک یہ جو clip بن رہا یہ 12 frames کا ہے اس کے اوپر ہم نے 12 frames کے اوپر اپنی transition لگانی ہے 12 frames ہے 12 seconds نہیں ہے seconds وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یہ 12 frames ہے اب ہمیں جو بھی ہمارا transition pack ہے اس کو import کرنا سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں کہ کیسی ویڈیو ہے یہ یعنی یہاں پہ اگر آپ میری program panel کے دیکھیں تو یہاں پہ میں بھی play کر دکھاتا ہوں یہ ایک flowers ویڈیو ہے اور اس کے آگے وہ بھی flowers ہیں میں یہاں پہ play کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ویڈیو جیسے میں تھوڑا زوم آؤٹ کرتا ہوں یہاں سے میں آپ play کر دکھاتا ہوں یہ فرسٹ ویڈیو چل رہی ہے یہ ہے فرسٹ ویڈیو اور اسی کے آگئی یہ کٹ کے بعد یہ ہے سیکنڈ ویڈیو ان دونوں کے بیچ میں ہم transition لگانا سکتے ہیں میں دوبارہ سے زوم کر یہ پہ آجاتا ہوں اب ہمیں جو ہمارا پیک ہے اس کو امپورٹ کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا ہمیں یہاں پہ سیمپلی پروجیکٹ پینل کے ساتھ میرا افیکٹ کا پینل ہے اگر آپ کے پاس یہ اوپن نہیں ہے تو آپ نے یہ اوپر منیو بار کے اندر ونڈوز کے اندر جانا ونڈوز کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس دیا ہو ہے افیکٹ اگر آپ نہیں آرہا تو آپ شفٹ سیون پرس کر کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں میرے پاس یہ آلڈی اوپن ہے میں کہ کروں گا یہاں پر پینل کے پیسٹ کے اندر آ کے رائٹ کلک کروں گا یہاں پہ ہو سکتا خالی اگر پہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کریں رائٹ کلک پہ رائٹ کلک اور یہاں پہ امپورٹ پریسٹ کیونکہ ہم نے امپورٹ کرنا ہے امپورٹ پریسٹ کیا تو اب میرے پاس یہاں پہ کر دوں گا تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پریسٹ کے اندر ہی ٹاپ پر یہاں پہ ایک پریسٹ آ چکا ہے یہاں پہ اس کو ہم یوز کریں گی یہ ہمارا پریسٹ ہے یہاں پہ اس کے پیچھے جو ایرو بنا ہو ہے اس پہ میں جو ہم نے اب ایمپورٹ کی ہیں تو ان کو ہم یوز کریں گے یہاں پہ جو زیرو بیس پریسٹ ہے اس کو کلک کر کے ڈریک کروں گا اپنی کلپس کے اوپر یعنی جو چھے چھے فریمز کے ہم بنائے اس کو کلک کر کے لے کے آؤں گا کلک کر دوں گا اس کلپ کے اوپر ڈراؤپ کر دوں گا اس طرح سے پھر سے میں جاؤں گا واپس اور یہاں پہ افیٹس کے اندر سے اس ہی کو دوبارہ سے لے کے آؤں گا اور لا کے میں یہ سیکنڈ والے پر کر دوں اب دونوں پہ ہو گیا اب رہ گئی اڈجسمنٹ لیئر اڈجسمنٹ لیئر کے اوپر ہم کون سا کر یں گے اب آپ جو بھی یہاں پہ چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں جیسے میں یہ فرسٹ والا ہی لے کے آجاتا ہوں سمودھ سلائد ڈاؤن اور یہاں پہ 20 فریمز اس کو میں کلک کر لے آتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں لے کے آوں گا اڈجسمنٹ لیئر کے اوپر اڈجسمنٹ لیئر کے اوپر میں نے ڈراؤ کر دیا اب ہماری یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی بن چکی ہے اب یہاں پہ ٹرانزیشن کے ریڈ لائن کیوں آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس رینڈر نہیں کی کی اگر آپ اس کا پلی بیک ایسی کر دیں گے یہاں پہ تو اٹھا کٹا کے چلے گا آپ کو صحیح رینڈر کر لہو تاکہ ہم اس کو ٹیمپریلی یہاں پہ پری ویو کر سکے اپنے یہ جو ہم نے ابھی ٹرانزیشن بنائی اس کو پری ویو کر سکے اس لئے میں یہاں پہ رینڈر رہی ہے تو اب ہم تھوڑا ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو گائز یہاں پہ ہماری یا ہماری ٹرانزیشن یہاں پہ بن چکے اسی طرح سے میں نے یہ ابھی ایک کو امپورٹ کیا یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ آہستہ کیا در وائز آپ اس کو تمام پروسس کو 10 to 15 سیکنڈ کے اندر کمپلیٹ کر سکتے سمپلی آپ کو کٹ لگانا ہوتا فریمز کے اوپر اور اجسمن لیئر لے اور اس کے اوپر ٹرانزیشن کو ڈرائگ ڈڈراب کر دینا ہوتا ہے تو آپ کا یہ ہو جاتا ہے ابھی تم میں سمجھانے کے لئے آپ کو یہ پورا پروسس بہت آہستہ آہستہ کیا تو ابھی ہماری ٹرانزیشن تو لگ چھیک ہے میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ ہماری ٹرانزیشن ہے اس طرح سے مختلف ٹرانزیشن آپ کو یہاں پہ دی گئی ہیں ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب آپ چاہئے تو اس کے نیچے کوئی ساؤنڈ لگا سکتے ہیں جیسے اگر میں اس سلو موشن میں دکھاتا ہوں تو ٹرانزیشن جیسے میں زوم ان کرتا ہوں اس کو ٹرانزیشن کو تھوڑا سا اور اب یہ آپ یہ دیکھ ہے جیسے میں تھوڑے سے فریمز اس طرح سے آگے آگے کر رہا ہوں تو آپ دیکھ پروجیکٹ پننگ آ رہا ہوں اور یہاں پر خالی جگہ پر ڈبل کلک کرتا ہوں جیسے میں نے ڈبل کلک کیا تو یہاں پر میرے پاس یہ ایک ساؤنڈ پڑھا ہوا ہے اس کو اپن کر لیتا میرے میرے پاس آ چک ایک 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 نیچے رکھوں گا کیونکہ مختلف جو ٹین یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی سپیک کے اندر ان سب کو آپ ٹرائی کر دیکھیں اور اپنی ویڈیوز کے اندر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح اس طرح سے آپ ٹرانزیشن کو ان کے پیکس کو امپورٹ کر سکتے ہیں اور ان کو پھر آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اوپر تو اگر اپنے دوستوں سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں میں ملتا آپ سے نیکس ویڈیو میں THANKS FOR WATCHING GOOD BYE